اسلام علیکم میرے نام ڈاکٹر شفیق چیما ہے میں نے کہا تھا ہم ایک سیریز شروع کریں گے جس میں کوئی جو کومنلی یوز دوائی ہے یا ڈرگ ہے یا میڈیسن ہے اس کا ذکر کریں گے کہ وہ کس طرح سے کام کرتی ہے اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں وہ انٹریکشن تو نہیں اس کا کو ہوتا حمل میں یا پریکننسی میں سیف ہے اور کیا کیا چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے اور سب سے اہم یہ کہ گردے کے ساتھ اس کا کیا ریلیشنشپ ہے گردوں کو خراب تو نہیں کرتی یا گردے کی بیماری میں اس کی ڈوز ایڈجیس تو نہیں کرنی پڑتی کیونکہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں وہ ملٹیپل دوائیاں لکھ دیتے ہیں لیکن یہ ٹائم یوزلی نہیں دے پاتے کہ آپ کو دوائی کے بارے میں تھوڑی سی ڈیٹیل بتائیں تو ایک بڑی کومنلی یوز دوائی ہے میں نے ایک پہلے بھی ویڈیو بنائیا وہ بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن وہ ویڈیو کا تھیم تھوڑا ڈیفرنٹ تھا آج ہم جس میڈیسن کی بات کریں گے اس سیریز میں وہ ہے میٹ فارمن میٹ فارمن کا دوسرا نام جو برینڈ نیم ہے گلوکو فیج یا گلوکو فیاج کے نام سے بھی آتی ہے یہ گروپ آف میڈیسن ہے جسے بائیگر نائیڈز کہتے ہیں اس کی میڈیسن ہے شوگر کے لیے ڈائیبیٹیز کے لیے زیابی دز کے لیے استعمال کرتے ہیں تو بیسیکلی ایک اورل ہائپو گلائسیمک ایجنٹ ہے جس سے شوگر کام ہوتی اور بڑے عرصے سے صدیوں سے یوز ہو رہا ہے اور جب کوئی دوائی بہت عرصے سے یوز ہو رہی ہے اور ابھی بھی کومنلی استعمال ہوتی ہے تو دو تین چیزیں کلیر ہو جاتی ہیں ایک تو یہ کہ وہ سیف ہے اوبرال دوسرا یہ کہ اس کا بینیفٹ ہے ورنہ اتنی نئی نئی میڈیسن آئی ہے تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ ڈراب ہو جاتی ہے نئی میڈیسن اس کی جگہ لے لیتی لیکن یہ ایک ایسی میڈیسن ہے جو عرصے سے استعمال ہوتی ہے اور سیفٹی پروفائل اس کا پروون ہے سیف ہے لے سکتے ہیں آپ اب یہ ایکٹ کس طرح سے کرتی ہے جسے ہم کہتے ہیں میکنیزم آف ایکشن کے کس طرح سے کام کرے گی تو یہ ریسیپٹر لیول پہ انسولین کے ایفیکٹ کو بڑھاتی ہے یعنی انسولین زیادہ موثر یا ایفیکٹیو ہو جاتی جو آپ کی باڈی سے پروڈیوس ہوتی ہے اس طرح سے آپ کا شگر کام کرتی ہے انسولین کے کام کو بہتر کر کے تو یہ ہائپوگلائیسیمیا نہیں کرتی شگر ڈراب نہیں کرتی یہ نہیں ہوگا کہ اس کے ریزلٹ میں شگر ڈراب ہو اس لئے جن لوگوں کو یہ خطرہ ہو کہ ہائپوگلائیسیمیا شگر کام سے دیئے یہ میڈیسن نہیں کرتی کیونکہ یہ خود ڈریکٹلی شگر کام کرتی ہی نہیں ہے یہ انسولین کے ایفیکٹ کو اتنا ہی بڑھائے گی جتنی ضرورت ہے جب انسولین کا ڈیزائیڈ ریزلٹ آ جائے گا تو انسولین کی پروڈکشن ویسے ہی کام ہو جائے گی جیسے باڈی ہماری فیزیولوجیکلی کام کرتی ہے تو یہ اس لحاظ اچھی میڈیسن ہے باقی آجاتا ہے اس کا انٹریکشن کہ کس سیچویشن میں اس کو نہیں لینا چاہیے یا کانٹرائنڈیکیشن کیا ہے کہ کب اس دوائی کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے تو اس میں سب سے پہلا تو یہ کہ کبھی کبھار ہم کو سی ٹی یا انجیوگرام وغیرہ کرنے کے لیے کانٹراز یوز کرتے ہیں تو کانٹراز کے ساتھ اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے ہونا یہ چاہیے کہ جب ڈائی یا کانٹراز ملنا ہو دو دن پہلے 48 آور پہلے اس کو سٹاپ ہو جانا چاہیے کیونکہ کانٹراز سے اس کا لیبل بڑھ سکتا ہے جس کی وجہ سے پھر سائیڈ افیکٹس ہو سکتے ہیں اسی طرح سے کوئی بھی میجر سرجری ہے اس سے پہلے بہتر ہے کہ اس کو ایک دو دن پہلے بند کر دیا جائے انسولین کی ضرورت بڑھ دیا تو وقتی طور پہ وہ استعمال کر لی جائے تو یہ دوسرا اس کے استعمال میں پرہیز ہے پھر وہ لوگ جن کی عمر 65 سال سے زیادہ ہے ان کو استعمال میں پرہیز کرنا جائے یا وہ لوگ جن میں بردے خراب ہیں جن کی کریئر نین کلیرنس یا جی افر 30 سے کام ہے یہ دبائی خود گردے خراب نہیں کرتی لیکن گردے خراب ہونے کی مجودگی میں اس کے استعمال سے اس لیے پرہیز کرنا جائے کہ کبھی بہت زیادہ ایسٹ جسم میں کٹھا ہو جاتا ہے ایک فیٹل کنڈیشن ہوتی ہے لیکٹی کے سیڈوسیز وہ ہو جاتا ہے جس میں جس میں بہت زیادہ لیکٹی کے سیڈ کٹھا ہوتا ہے اسے پی ایچ کام ہوتی ہے ایشوز ہو سکتے ہیں کمپلیگیشنز ہو سکتی ہیں تو اگر کڈنی کسی کے فیل ہو یا جی افر 30 سے کام ہو جگر کا مسئلہ ہو دل کا مسئلہ ہو کنجسٹیف ہارٹ فیلر ہو یا کرونک لیورڈ ڈیز ہو تو یہ ساری وہ سیچویشن ہے جس میں اس کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے اب آگے آجاتا ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہے یہ جب آپ لیتے ہیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے تو جو بھی دوائی موں کے رستے لیتے ہیں اس سے نوزیا وامٹنگ ہو سکتا ہے یعنی تھوڑی سی متلی ہو سکتی ہے الٹیاں وغیرہ آ سکتی ہیں ڈائریا ہو سکتا ہے کچھ لوگ کمپلینٹ کرتے ہیں کہ لوز موشن ہو گئے ہیں وزن کام ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا بہت زیادہ وزن اس کی وجہ سے کام ہو جاتا ہے ان مریضوں میں پھر ہم اس کو روک دیتے ہیں یا ڈوز کام کرتے ہیں تو بڑے بڑے سائیڈ افیکٹ تو یہ ہی ہے اس کے علاوہ ایک بہت اس کا برا سائیڈ افیکٹ ہے جس کی بلیک باکس وارننگ بھی ہے جس کا میں پہلے ذکر کر سکا ہوں کہ بہت زیادہ لیکٹک ایسٹ کٹھا ہو جاتا ہے لیکن جن لوگ کی عمر زیادہ ہوتی ہے جن میں دل کا جگر کا دل کا اور کڈنی کا مسئلہ ہوتا ہے ان میں زیادہ ہوتا ہے عام لوگوں میں جو ہم سارے لیتے ہیں جو لے سکتے ہیں ان میں اس طرح سے وہ لیکٹک ایسٹی ڈوسیس نہیں ہوتا تو یہ اس کے بڑے بڑے سائیڈ افیکٹ ہے سائیڈ افیکٹ تو بہت ہوتے ہیں لیکن جو مور دن ٹین پرسنڈ لوگوں میں ہونے کا چانس ہوتے ہیں اس کو منشن میں کروں گا ادروائز تو پھر ایک لمبی لسٹ جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے پریگننسی میں لیمٹیڈ ڈیٹا ہے پریگننسی میں کسی کو شگر ہو جاتی تو انسولین بہتر آپشن ہوتی ہے اس وجہ سے پریگننسی میں اس طرح سے ہم یوٹیلائز اس کو نہیں کرنا رکمنٹ کرتے آخر میں یہ ہے کہ چیپ میڈیسن ہے کاسٹ افیکٹیو ہے کوئی زیادہ مہنگی نہیں ہے بڑی سستی ہے افیکٹیو ہے شگر کا کنٹول بہت اچھا کرتی ہے ایک بہت زیادہ اس سے لیٹڈ جو مسکنسیپشن ہے وہ شاید یہ ہے کہ یہ گردے خراب کرتی ہے تو اس کے لیے میں بتا دوں کہ یہ گردے خراب نہیں کرتی گردوں کو خراب کرنے میں اس کا کوئی رول نہیں ہے کیڈنی فیل نہیں کرتی یا کریارٹ نے نہیں بڑھاتی لیکن ٹویسٹ ہے تھوڑا سا اگر آپ کے کریارٹ نے خراب ہے اس صورت میں لینی نہیں جائیے اس میں اس کے باقی سائیڈ فیکٹس بڑھ جاتے ہیں تو کچھ لوگ میں نے دیکھا کہ کریارٹ نے تھوڑی سی بھی زیادہ ہوتی ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں یا کریارٹ نے بڑھتی ہے یا ڈاکٹر باندھ کر آ دیتے ہیں کہ اس کی وجہ سے گردے خراب ہو رہے ہو سکتے ہیں اس کی وجہ سے گردے خراب نہیں ہوتے اس پہ میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی ہے تو آپ لے سکتے ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ نازیہ وامٹنگ ہو ڈائریا ہو لوز موشن لگ جائے وزن کام ہو تو پھر اس کو چینج کیا جا سکتا ہے شگر کو بڑا اچھا کنٹرول کرتی ہے ہائپو گلائسیمیا نہیں کرتی تو یہ دسیز دا فرسٹ اپ دا میڈیسن جو میں نے ڈسکس کیا اور اس کے بڑے بڑے کہ کس طرح سے کام کرتی ہے سائیڈ افیکس کیا ہے پرہیز کیا کرنا ہے کب کس سیچوشن میں نہیں لینی اس کی کاسٹ بغیرہ کیا ہے اور ایک آدھا جو مسکر سیپشن ہے وہ بھی ٹھیک ہی ہے تو اس طرح کی انشاءاللہ اور بیٹیو بھی میں بنا ہوں گا جس میں ایک ڈرگ لے کے اس کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے تھینکیو خدا حافظ